تعجیلِ ظهورutz امام زمان علیہ السلام اس سے بہتر صلوات پڑھدی اللہ علیہ علیہ و محمد محمد حباتی قرآن کرو اللہ علیہ و محمد محمد سامنے محترم ازادران امام مظلوم موالیان حیدار کرراد اگر باہر میری آواز جا رہی ہے تو جو مولا کے موالی باہر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ فرشِ ازار پر تشریف لے آئیں بہت بڑی شبوں کی ازاداریاں ہیں کوشش کریں کہ یہ باپا بندی وقت اور بکسرت اس میں شرکت فرمائیں اس سے پہلے باقاعدہ مجلس سا آغاز سروں ایک گزارش کرنا اپنے پر واجب سمجھتا ہوں سامنے محترم انعقاد مجلس آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ توفیق کی بات ہوتی ہے کہ آل محمد توفیق دے یہ آل محمد کی دی ہوئی توفیق ہی ہوتی ہے کہ آپ کی جان مال اولاد ازاداری امام حسین میں مشبول ہوتی ہے کوشش کیا کریں کہ جب مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہو تو جس حوالے سے بھی بانیان مجلس کو جو بھی ضرورت ہو اس میں آپ کا تعاون ہو زہرا کسی کا فرض نہیں رکھتی وہ ضرور بضرور اس کا بہترین عجر عطا کرتی ہیں اسی لیے یہ سوچ کر کہ ہم یہ قرض حسنہ ہے جو اللہ کو دے رہے ہیں اور اس کا احسن نتیجہ ہم تک پہنچے گا تو بڑھ کر کے تعاون کیا کرے ایک مرتبہ سارے ملکے درود پڑھ دیئے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الاخر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی جین تاہا و یاسین جدل حسن والہسین بالقوسم محمد وبارک وسلم على اولادهیتیبین التاہرین المعصومین وَلَّعْنَ اللَّهِ أَلَاءَ عَضَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَ عَضَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ وَبَعْضَ يَوْمِ الدِّينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُنْكَمِهِ الْكَلَامِ الْمُبِينَ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلُّهَا صَلَوَاتِ بَرْمُحَمَّدُ وَعَالَىٰ سامنین محترم عزاداران امام مظلوم موالیان حیدر کررار سرنامہ کلام کے طور پر جو ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس وقت اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو سب نام سکھا دیا وَأَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلُّهَا پہلا سبق جو آدم نے پڑا ہے وہ سبق ہی یہ ہے کہ اس نے نام سیکھنا خود ہی توجہ کیجئے گا میرے ساتھ اسی ناموں کے حوالے سے گفتگو رہی گی دو چار دن جتنے بھی آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گا حد کل امکان کوشش یہی ہوگی کہ کچھ ایسی بات آپ لوگ کے حوالے کروں جو آل محمد کی بارگاہ سے مانگ کر لائیا ہوں ان کی عطا ہے منفرد بات کو آپ لوگ تک میسج پہنچ سکے کوشش یہی ہوگی دو حصے تین حصے عام طور پر مجلس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک فضائل کا اور ایک مصائب کا میری مجلس کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا تقریری ہوتا ہے نصری دوسرا شائری کا حصہ ہوتا ہے اور پھر جو مقصد مجلس ہے وہ مصائب آل محمد ہے اور پھر مقصد کی طرف سفر ہوتا ہے خودوں سے تعاون کیجئے گا میرے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے نام سکھا دی یعنی پہلا سبق بھی یہ ہے آدم کے لئے کہ وہ نام سیکھے اور جب تک اس نے نام نہیں سیکھے تھے وہ مسجود ملائک نہیں یعنی ادھر وہ نام سیکھے ال کا فرق ہو گئے جسے نام پتا چل گئے وہ مسجود ہو گیا جنہیں نام نہیں پتا تھے انہیں سجیدہ کرنا پڑ گیا توجہ ہے نا جنہوں نے نام سیکھے جس نے نام سیکھے وہ اس منزلت پہ پہنچ گیا کہ ملائکہوں سے سجیدہ کریں اور جنہوں نے نام نہیں سیکھے انہیں سجیدہ کرنا پڑ گیا عظمت تسلیم کرنی پڑ گیا نام کی اہمیت کیا ہوتی ہے کبھی اس پہ غور کیجئے گا کائنات کی کوئی بھی چیز ہو اس کی شناخت ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا نام نہ ہوگا یعنی جس چیز کی ضرورت ہر شے کو ہے وہ نام ہے کسی نے یہ ایک نقشہ بنایا اس کا نام رکھ دیا ممبر اچھا اس نام سے ایک اور بھی بڑی لطیف چیز اس میں پوشیدہ ہے جس کا نام آپ نے سن رکھا ہو جسے دیکھ رکھا ہو اگر دوبارہ دو سامنے نہ بھی آئے صرف نام لی آجائے تو چہرہ بھی سامنے آجاتا ہے یہ ایک مشاہدہ ہے یہ بھی گفتگو ہے توڑا سا سفر کیجئے یعنی ادھر اس کا نام لی نور علی کو جس نے دیکھا ہے اس کے سامنے نور علی کا نام لیں گے نور علی کی پوری شخصیت سامنے آجائے گی اور اگر نام نہیں ہوگا تو پہچان نہیں گزنگی یعنی جس چیز کا نام ہے اس کی پہچان ہے جس چیز کا نام نہیں اس کی پہچان نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز خلق ہوئی ہے نام کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کا نام ہی اس کی پہچان کا باعث ہے اور یہ نام اتنا ضروری ہے کہ اللہ کو بھی اپنے لیے نام رکھنا پڑا آئے 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 توجہ نہیں سفر کیجئے گا میرے ساتھ اللہ کو بھی اسی ضرورت رہی لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں یہ ہماری سہولت کے لیے تاکہ تم مجھے پہچان سکو تاکہ تم مجھے میرا نام لے کے پکار سکو اب اللہ کا اپنا ایک نام تھا علی اس نے وہی نام علی کا رکھ دیا ابو طالب کے بیٹے کا وہی نام رکھ دیا اب ہوا کیا میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ ادھر نام لو ادھر شخصیت ظاہر ہو جاتی ہے یہ وجہ اللہ بھی ہے یہ این اللہ بھی ہے یہ لسان اللہ بھی ہے یہ جمبلہ بھی ہے یعنی نام بھی اس کا ہے شباحت بھی اس کی ہے ادھر نام لیا شباحت آگئی شباحت اس کی اپنی ہے نہیں نہ نام اس کا اپنا ہے نہ شباحت اس کی اپنی ہے یہ جو نام آدم کو سکھائے گئے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آئمہ کے نام تھے یعنی جن کے ناموں کی یہ برکت ہے کہ اگر آدم وہ نام سیکھ لے تو مسجودِ ملائک بن جائے یعنی آدم صرف نام سیکھ کے مسجودِ ملائک بن جائے جن کے نام سیکھ کے مسجودِ ملائک بن جائے تو وہ ہستیاں کیا ہوں گی توجہ ہے نا جس وقت عبلیس نے سجدہ سے انکار کیا ہے تو اللہ نے کہا کہ تُو آلِ علیہی میں سے آیا یہ علی کی جمع ہے آئے آئے کیا تُو علیوں میں سے ہے جو سجدہ نہیں کرے گا آئے آئے یعنی جو سارے علی ہیں وہ سجدہ نہیں کریں گے باقی سب سجدہ کریں گے اب یہاں ایک نازک بات ہے زمین پر محمد کہہ رہا کہ ہم سب محمد قرآن میں اللہ کہہ رہا کہ سب علی آئے آئے یعنی جب یہ زمین پر ظاہر ہوتے ہیں تو محمد ہوتے ہیں عرش پر ہوتے ہیں تو علی ہوتے ہیں شادو آباد رہی تمہیدی تُس طبو ہے ناموں کے حوالے سے بات کرنی ہے تو نام کی اتنی اہلیت ہے اور اسی نام کے حوالے سے قولِ محصول موجود ہے کہ والدین کا بچے کے لیے پہلا طوفہ بہتری نام ہوتا ہے اور اس نام کے پوری زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھی ہوں گے بچے کا نام رکھا بیمار رہتا تھا گئے ذائچہ بنوایا اس سخارہ کروایا قرآن سے فال نکالی پتہ چلا نام ٹھیک نہیں تھا نام بدل دو نام سے پہلے والی شخصیت اور تھی نام کے بعد والی شخصیت اور تھی اب جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کا نام مت لو ہم بتاتے ہیں کہ ایسے نام رکھو گے تو شخصیتیں بھی ویسی ہو جائیں گی علمی گفتگو ہے میرے سے بہتر ذاکرین میرے سے بہتر علماء پہلے کہہ چکا ہوں یہاں آتے رہے ہیں آپ انہیں سنتے رہے ہیں میں بہت چھوڑا سا تفلے مکتب ہوں جتنا پڑا ہے اس میں سے جتنا بیان کرنے کی توفیق ہے وہ بیان کر رہا ہے کوشش یہ ہوگی کہ بات وہ کروں جو آپ نے فیالے نہ سنی گئے ورنہ آج کل مولوی ذاکر خطیب بننا دنیا کا آسان ترین کام ہو گئے ہیں آدھا گھنٹہ یوکیو پہ بیٹھے چار مولویوں کی تقریریں سنے پانچوی آپ کو تیار کرنے گا حقیقت ہے محنت چاہیے اس کے لیے اور آل محمد سے لو چاہیے وہ خود پھر عطا کرتے ہیں تو میرے سے بہتر سننے والے ہیں میری رہنمائی کیجئے گا تفل مکتب ہوں نام سکھائے آدم کو ناموں کی وجہ سے مسجودِ ملائک ہو گئے ان ناموں میں پہلا نام ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام بڑا اس میں اسرار ہے اس نام میں اپنے آج تک اس سے کبھی گفرگو نہیں کی گئی اور اس نام کے حوالے سے ہی کچھ ہسیوں کی شان بڑی نمائی اور منفرد ہے نام رکھا ہے ابو طالب اللہ 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 آج کی مجلس جو اس نام کے حوالے سے سن کے جائے گا یہ دعویٰ کرنے لگاؤ ممبر حسین پر چودہ کو گواہ کر کے قائم آل محمد کی تائید سے دعویٰ کرنے لگاؤ کہ وہ آئندہ ایمان ابو طالب پر بحث نہیں کرنے اسے انشاءاللہ سرکار ابو طالب کی عظمت کی اس بلندیوں تک پہنچا دوں گا آج کہ وہ رشت کرے گا کہ ہم کس ابو طالب کے ماننے والے ہیں آج تک کلمہ پڑا نہیں پڑا یہی گفتگو ہوتی رہی میں ذرا کچھ آگے کی باتیں کروں گا پہلا نام محمد کبھی غور کرنا اسلام پہ کس کے معانی کیا ہے اس کے معانی ہے جس کی حمد کی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر محمد جس کی حمد کی جائے میں نے لغت اٹھا کے دیکھا تو حمد کے مطلب تھے اللہ کی تاریخ اللہ سات سفر کیجئے تھوڑا سا سات سفر کیجئے محمد وہ جس کی حمد کی جائے حمد کا مطلب اللہ کی تاریخ اب توجہ کیجئے گا یعنی جس کی ہم حمد کرے وہ اللہ بنتا ہے اللہ جس کی حمد کرے اس کا محمد کہتے ہیں ہائے ہائے تک اللہم صلی علیہ محمد اللہم حجز ہم جس کی حمد کرے وہ اللہ ہے اور اللہ جس کی حمد کرتا ہے اسے محمد کہتے ہیں یہ نام رکھا ہے سرکار ابو طالب نے کسی نے سرکار ابو طالب سے پوشید ہے کہ یا رسول اللہ کا نام بہت مخصوص ہے ہم نے کبھی سنا نہیں بڑا یونیک انٹیک سا نام ہے سرکار نے فرمایا کہ میرا یہ نام اللہ نے ستر ہزار نوری حجابات میں پوشیدہ رکھا تھا تاکہ میرے لئے مخصوص ہو جائے کیا کہا رسول نے میرا نام محمد اللہ نے ستر ہزار نوری حجابات میں پوشیدہ رکھا تھا تاکہ میرے لئے مخصوص ہو جائے پھر جملہ سنیں رسول کی حدیث پھر سنیں رسول کہے کہ میرا نام اللہ نے ستر ہزار نوری حجابات میں پوشیدہ رکھا تھا تاکہ میرے لئے مخصوص ہو جائے اب میں سوال کرتا ہوں کہ ابو طالب کو یہ نام معلوم کیسے ہوا یہ ابو طالب کو نام پتا کیسے چل گیا دو ہی طریقے ہیں یا تو ابو طالب نے ستر ہزار نوری حجابات خود ہٹا لئے یا تو ابو طالب نے ستر ہزار نوری حجابات خود ہٹا لئے یا اللہ نے وحی کی تو دونوں صورتوں میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے وحی کی تو اللہ غیر معصوم پر وحی نازل ہی نہیں کرتا اللہ غیر معصوم پر وحی نازل ہی نہیں کرتا اور اگر ستر ہزار نوری حجابات ہٹا کر خود دیکھ لئے تو پھر نسیریوں سے گزارش ہیں اللہ بدل لیں توجہ ہے نا کہ جو علی سے پہلے ستر ہزار روی حجابات ہٹاتا ہو اس سے ابو طالب کہتے ہیں یہ نام رکھا ہے سرکار ابو طالب نے پتہ نہیں چلا کسی کو کہ پرورش کیسے کی ہے ابو طالب پوری تاریخ میں تمہیں دار ہو بجن اٹھا گئے کہ یہ ایک جھوٹی روایت میں کسی خلیفہ کا یہ نام رکھا گیا ہے لیکن اس کا یہ نام ہے نہیں کیونکہ اس کے اصل نام پر رسول نے لانت کی ہے تو وہ اصل نام چھپانے کے لیے اس کو کسی اور نام سے جڑا جاتا ہے پکارا جاتا ہے لیکن کتابوں میں انہوں نے اس نام کو بدل لے کے لیے اس کا نام بھی وہی رکھا ہے جو محمد کے والد کا نام تھا عبداللہ اللہ کا عبد توجہ ہے کتنی باریک بات ہے اس دور میں اللہ سے تو واقف ہی کوئی نہیں تھا اللہ سے تو واقف ہی کوئی نہیں تھا عبد مناخ ملتا تھا عبد عزا ملتا تھا عبد صفا و مروان ملتے تھے یعنی اللہ کے نام سے کوئی واقف ہی نہیں تھا عبداللہ نام رکھا دادا نے کیوں؟ کہ اللہ کے اسم ذاتی سے واقف تھے یعنی ایمان کے کس کمال پر تھے کہ اللہ کے اسم ذاتی سے واقف تھے اسی لیے عبداللہ نام رکھا اور کبھی پوچھیں گا علماء سے کہ سرکار رسالت مہاب کے والد صاحب کا انتقال کیسے ہوا تھا شیعہ سنی متفق کہ ایک یہودن میں زہر دے کے شہید کر دیا تھا اور کس لیے کہ نور محمد پیشانی میں چمک جاتا تھا یہ نور محمد بجھا دیا جاتا اب یہاں آئیے تاریخ کے حوالے سے ایک اور بات اپنے بچوں کو پہنچا دیں تین قسم کے لوگ سرکار رسالت مہاب کے اعلان اور آمد سے پہلے مکہ میں اور مدینہ میں موجود تھے تین قسم کے لوگ ایک وہ تھے جو انبیاء کی بشارت کی منتظر تھے اور انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد جب ظہور کرے گا ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں ایک وہ لوگ جو عام لوگ دیکھیں گے کہ اگر وہ اس قابل ہوا کہ اس کے ہاتھ پر ایمان لائے جائے تو ایمان لے آئیں گے نہیں تو ایمان نہیں لائیں گے ہم اپنے ہی مذہب پر پائیں گے تیسرا طبقہ وہ موجود تھا جو اس کوشش میں تھا کہ جیسے ہی یہ محمد ظہور کرے ہم اس نور کو بجھا دیں اور اسی کی کوشش میں جناب عبداللہ کو شہید کر دیا گیا تو تین قسم کے لوگ پہلے سے موجود تھے ان تینوں کے چہرے فتح مکہ میں محمد نے دکھا دیئے یہ اب جو سفر کرنا چاہتے ہیں جو مجلس سننا آئے ہیں اور اس ارادے سے آئے ہیں کہ مجلس سے کوئی بات لے کر جائے ہیں یہ ان کے لئے تین طبقے پہلے سے موجود پہلا جو اس انتظار میں کہ محمد آئے تو ہم بیعت کر لیں دوسرا جو نہ دوست نہ دشمن درمیان کا کہ ہم اپنے مذہب پہ ہی رہیں گے تیسرا دشمن کہ جیسے ہی سرکارے نسالات آپ کا نور منور ہوگا ہم شہید کر دیں گے توجہ رکھنا فتح مکہ میں رسول نے ایک عمل کیا تینوں کو الگ الگ کر کے دکھا دیا فتح مکہ ہوا کہا تین لوگوں کو امان ہے یا خانہ کعبہ میں آ جائیں آئے 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 یا اپنے گھروں میں مقیم رہیں یا ابو سفیان کے گھر چلے جائیں محمد نے تینوں رستے بتا دیئے جو توہید کے منتظر تھے وہ خانہ کعبہ میں چلے گئے آئے 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 اور جو اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے تھے نہ دوست نہ دشمن وہ گھروں میں رہے اور جو جو دشمن رسول تھا آئے 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 ایک جگہ جمع ہو گیا فرق کر دیا رسول کبھی اس حوالے سے بھی دیکھا کریں تاریخ نام رکھا ہے یہ ابو طالب اور اس طریقے سے پرورش کی کہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ یہ کیسی تربیت بھی جا رہی ہے کیونکہ ابو طالب جانتے تھے کہ یہ نبی ہے اور ابو طالب حفظ مراتب رسول کو بھی جانتے تھے باقی بیٹوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی محمد کی جگہ کسی اور بیٹے کو نہیں سلایا علی کو سلایا کیونکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا نبی قرآن نے کہا ہوا کہ ایک آئے اٹھے گی تو اس کی جیسی رکھی جائے گی ابو طالب یہ جانتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر محمد جیسا کوئی ہے تو صرف علی ہے تو یہ نام رکھا سرکارِ ابو طالب نام بڑا اسرار والا بڑا یونی ہے اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید اس میں کتنی بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے سرکارِ ابو طالب کی ٹھیک ہے نام رکھ دیا اللہ نے وہی کر کے بتا دیا اللہ تو شاید کی مکیر بھی وہی کرتا ہے تو اللہ نے خواب میں بتا دیا اسلام محمد رکھو رنجو لیکن آپ نے اس سے رمز پر غور نہیں کیا دنیا کہتی کیا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا دنیا یہی کہتی ہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور میں ذرا ایک نیا کلمہ بنا کے آپ کو سنانے لگا میں کچھ نام محمد کے اللہ نے خود رکھے ہیں ایک نام قرآن میں ایسا جو عیسیٰ بتا رہا ہے احمد مثلا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ توجہ ہے میں بہت کم جانتا ہوں میرے ساتھ بولتے رہا کیجئے تھا کہ میں یہاں میرے سامنے کوئی ہے بھی یا نہیں ہے کیا کلمہ کلمہ رہا بھی میں کہہ رہا ہے میں تو اللہ کا رکھا ہوا نام کلمہ میں شامل کر دیا اب تو کلمہ مان لو کلمہ کلمہ نہیں رہتا اچھا چلو مبشر رسول اللہ تاہا یا رسول اللہ مدسر رسول اللہ میں اللہ کے رکھے ہوئے نام رکھ رہا ہوں کلمہ کلمہ نہیں رہتا میں عیسیٰ کا رکھا ہوا نام رکھتا ہوں لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ کلمہ کلمہ نے یہ جب جاک کے سنیا حلالیوں کی طرف فیصلہ کیجئے گا ابو طالب کے دسترخان سے جس کے گھر میں روٹی آتی ہے وہ میری طرف سر اٹھا کے دیکھے اور فیصلہ کرے ابو طالب نے نام رکھا محمد توجہ کرنا اللہ کے رکھے ہوئے نام شامل کرنے سے بھی کلمہ کلمہ نہیں رہتا کیونکہ ابو طالب کا رکھا ہوا نام نکال دیا بھئی اب بھی توجہ نہیں کی جس کا رکھا ہوا نام کلمہ سے نکال دیں کلمہ کلمہ نہ رہے وہ کلمہ پڑھنے کا محتاج نہیں ہوتا ہائے 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 شادو آباد رہے زندگیوں بھجن آپ کیے بھجن شادو آباد رہے یائی یائی آباد رہے آباد رہے جس کا رکھا ہوا نام کلمہ سے نکال دیں کلمہ کلمہ نہ رہے تو کہتا ہے وہ کلمہ پڑھنے کا محتاج ہے یہ کلمہ گھر ہے ہائے 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 اب یہ جملہ میں نے بڑی احتیاط سے بولا ہے اس کی شرابی کر دیتا ہوں ایک ہوتا ہے طالب جو پڑھتا ہے ایک ہوتا ہے اس ساتھ جو پڑھاتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے ایک پڑھا رہا ہے ایک پڑھ رہا ہے پڑھانے والا کچھ پڑھائے گا کچھ ہوگا جسے پڑھائے گا جسے پڑھائی کہا جائے گا یعنی ایک کتاب ہے ریاضی کی کوئی کتاب ہے ایک استاد ہے ایک ریاضی کی کتاب ہے ایک طالب ایل ہے جو پڑھانے والا ہے اس نے کتاب لکھی نہیں ہے کتاب بنانے والا کتاب لکھنے والا کوئی اور ہے کتاب پڑھانے والا کوئی اور ہے کتاب پڑھنے والا کوئی اور ہے وہ پڑھنے والے اور ہیں پڑھانے والا محمد ہے بنانے والا ابو طالب ہے ہائے 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 درود پڑھیں ابو طالب کے گھرانے پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ رسول چونکہ یتین تھے تو پرورش شیخ طرح نہیں ہو سکتی تھی تو جو دائیاں تھی وہ اچھے اچھے بچے لے گئیں اور دائی حلیمہ کا جو گدہ یا انگمی تھی وہ بیمار تھے تو وہ اس لئے لیڈ پہنچی اس کے حصے میں یہ یتین آیا ناصر ابباد کا جوہلہ یاد آگیا وہاں کو پیش کرنا جا رہا ہے شہید دوست آل محمد اس کے درجات بلند کرے وکیل زلائے وکیل زہرہ تھا میرا بہت اچھا دوست تھا دائی حلیمہ کس کو لے کر گئی جو یتین تھا جس کو کپالنے والا نہیں تھا ساتھ لکھا کہ اس کا جو جانور تھا جس گدے پر یا اوند پر یا خچر پر بیٹھی بھی تھی وہ بیمار تھا شیر مادر کا ایک چشمہ خوشت تھا گھر میں جو کھجور کے پیڑ تھے وہ پھل نہیں دیتے تھے جو گھر میں بکریاں تھی وہ دودھ نہیں دیتی یہ لکھا اور آگے اب لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے برکت اتنی ہوئی سرکار کی آنے سے کہ جیسے ہی محمد کو لے کے اپنے خچر پر بیٹھی وہ ٹھیک ہو گیا اچھنا تیز زوڑنے لگا کہ جو پہلے نکل گئی تھی ان سے بھی آگے نکل گیا وہ جو چشمہ زندگی خوشت ہو گیا تھا وہ پھر سے جاری ہو گیا محمد گھر پہنچے کھجور کے پیڑوں میں پھل آ گئے جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی انہوں نے دودھ دینا شروع کر دی اب حیرت کی بات ہے یہ سب لکھنے کے بعد تم کہتے ہو کہ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا فیصلہ حلالیوں کی طرح کرنا کہ یہ حلیمہ محمد کو پال رہی تھی یا محمد حلیمہ کو پال رہا ہے فیصلہ خود کریں کہ یہ حلیمہ محمد کو پال رہی ہے یا محمد حلیمہ کو پال رہا ہے تو یہ احتمام ابو طالب بہتر آیات ایسی ہیں قرآن میں جو قرآن نازل ہونے سے پہلے ابو طالب یا تو ادا کر رہے یا اپنے اشار میں کہہ دیا تاہا ابو طالب دیوانے ابو طالب اٹھا کے دیکھ لو پہلے موجود ہے اللہ نے بعد میں قرآن میں کہا اچھا دعوتِ ذوالعشیرہ کو تو سب جانتے ہیں کہ دعوت ہوئی تھی کہ اعلان کرنا ہے نبوت کا تو اپنے قریب رشتہ داروں کو بلالو تو اس کو کہتے ہیں دعوتِ ذوالعشیرہ اس میں ابو طالب نے محمد سے کہا اَنزُرْ اَشِیرَتَكَ الْاَقْرِبِينَ اے محمد اقربہ کو بلالے جو عزیز ہیں انہیں بلالے بَعَنِهِ یہی آیت نازل ہوئی قرآن میں اَنزُرْ اَشِیرَتَكَ الْاَقْرِبِينَ ادھر ابو طالب نے کہا ادھر جبریل وہی الفاظ لے کر آگیا کہ میرے ابو طالب کی زبان سے ادا ہوئے ہیں اور یہ نکاح پڑھوایا ہے یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں ابو طالب کی سطح ابو طالب اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں سے ایک نبی خواہ اور کم از کم اتنا افضل تھا کہ عیسیٰ کا نام بھی اللہ کو کلمے میں گرابا رہا نہیں ہے یہ سارے انبیاء کی فیرس ہے بہت ہم کوشش کر لیں تو بائیس نام ملتے ہیں وہ بھی اگر ہم لقمان کو نبی مان لیں ورنہ بائیس تیس ناموں سے علاوہ ہمارے باس نام نہیں ہے یہ شجرہ جتنا بھی تھا یہ انبیاء کا ابو طالب کے گھر آ کے وہ لوگ کہتے رہے کہ ابو طالب تو رسالت کا اعلان کر ہم تجھے نبی مان لیں گے اس یتین کو نبی نہیں مان لیں گے اب باپ بیٹے کا کمال دیکھو ایک کو دنیا کہتی رہی تو محمد بن جا تو نبی بن جا نبوت کا اعلان کر ہم تیری نبوت مان لیں گے اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ نبی ہے اسی کے بیٹے کو دنیا کہتی رہی تو اللہ ہے وہ کہتا ہے میں نہیں وہ اللہ ہے یہ ہے خاندان یہ ہے گھران جہاں میں چودہ ہی معصوم ایسے ہیں جن کا جہاں میں چودہ ہی معصوم ایسے ہیں جن کا سبھی رسول بہت احترام کرتے ہیں جہاں میں چودہ ہی معصوم ایسے ہیں جن کا سبھی رسول بہت احترام کرتے ہیں بھئی مگر خدا کی خدایی میں ایک قبوت علم ہے ایسا جس کو یہ چودہ سلام کرتے ہیں ہائے 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 جہاں میں چودہ ہی معصوم ہے سبھی رسول بہت احترام کرتے ہیں مگر خدا کی خدایی میں ایک قبوت علم ہے ایسا جس کو یہ چودہ سلام کرتے ہیں کبھی غور کرنا کہ قبوت علم کتنا عظیمات کتنی عظیم مرتبت شخصیت ہے کبھی غور کرنا علی وجہ اللہ ہے کیسے ہے بھئی آنکھیں اللہ جیسی ہیں چہرہ اللہ جیسا ہے لب و رخصار سارے حد و خار اللہ جیسے ہیں اس لیے وجہ اللہ ہے اس لیے وجہ اللہ ہے اور یہ وجہ اللہ صرف شیعہ نہیں مانتے یہ یاد رکھنا ہے یہ این اللہ یا لسان اللہ یا جدلہ ہونا صرف شیعہ نہیں مانتے جاؤ سنیوں کتابوں میں دیکھو جا کے واقعہ پورا لکھا ہے ایک صحابی تباق کر رہا تھا خانہ کابت علی ساتھ ساتھ سانی کی خلافت چل رہی تھا علی نے کہا ٹوک کے کہ خواتین پر نگاہ نہ کر نہیں علی میں نہیں دیکھ رہی میں تو تواف کر دوسرا تواف کیا علی نے پھر ٹوکا تجھے منع کیا کہ خواتین پر نگاہ نہ کر نہیں علی میں کچھ بھی نہیں کرتا اس نے تیسرا چکر لگایا پھر نگاہ کی علی نے تماشا مانا اب یہ عزر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ اس تماشی کی انٹنسٹی کتنی ہے کہ جب ابو جہل کو مارا ساتھ گہوارے میں تو عزر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ تماشا لگنے کی دیر تھی ابو الگ ہو گیا جہل الگ ہو گیا زندگیہ ہو سکتا اتنی انٹنسٹی تھی اس سماچے یہ وہاں سے دوڑتا ہوا سیدھا آیا خلیفہ احسانی کے پاس تخت بیٹھا تھا اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ کون کون یہ شیعہ قیدہ نہیں ہے کہ یہ اینداللہ و جلدالہ یاداللہ ہیں تو وجہو کیجئے کا سنی کتابوں میں نہ ہو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اس کے سامنے گا کہ خلیفہ دیکھیں میں عورتوں کو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن علی نے مجھے تماشا مارا اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا اور اسے مارنا شروع کر دیا کہا بغیرت تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا اللہ کے ہاتھ نے مارا ہائے 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 جس کے جرم پر اللہ کی آنکھ گواہ ہو جائے تو یہ صرف شیعہ قیدہ نہیں ہے بھائی جن یہ ایک خلیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ علی این اللہ بھی ہے یہ این اللہ بنا کیسے آج کی سائنس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جس سے آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے مثلا سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو ماں جیسی شکلیں دیکھتے جیسی جس تصویر کو بہت قریب سے دیکھتے بچہ اس پہ چلا جائے نقوش اس شخصیت میں چلے جائے پھر جملہ سنے سائنس کیا کہتی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہو ماں ایک ان نقوشی زیارت کرے جس کو سب سے زیادہ دیکھیں بچہ اس پر چلا جائے نینو نقش شباحت رنگ اس پر چلا جائے توجہ ہے نا پلی کی ماں زیارت کرتی رہی ابو طالب کے چہرے کی پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں بھائی جن کیا سن رہا ہے آج علی کی ماں زیارت ابو طالب کے چہرے کی کرتی رہی بچہ بیٹے کے نقوش اللہ پر چلے گئے حیران ہوں میں یارب بیٹا باپ پہ جاتے ہیں اب کھر سنیے گا حیران ہوں میں یارب حیران ہوں میں یارب وجہ اللہ کسے سمجھوں چہرے میں علی کے ہے چہرہ ابو طالب کا چہرے میں علی کے چہرہ کیا ہے میرے مولا میں ابو طالب کی جو چوکھٹ پہ سجیدہ ریز ہو کر میں نے کچھ گزارش کی سرکارے ابو طالب سے کیا گزارش کی اے مرکز انوار خدا ہے ابو طالب تو سارے زمانے سے جدا ہے ابو طالب ملتی ہے تیرے در سے بلا اے ابو طالب وہ مجھ کو بھی اشعار عطا تشنا نہ رہے کوئی بھی خواہش میرے مولا تشنا نہ رہے کوئی بھی خواہش میرے مولا ہو سب پہ ان آیات کی بارش میرے مولا ہو سب پہ ان آیات کی بارش میرے مولا اب توجہ کیجئے گا دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں یہ تمہی دب تک آپ نے سن لی کہ ابو طالب سرکار کی شان کیا ہے بس کہ ایک جملہ ہی بیان کرنے کیلئے کافی ہے کہ نام محمد ابو طالب نے رکھا نام کلمے سے نکال لیں کلمہ باقی نہیں بچتا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ و تعالی میں تو اکثر ایک دن ابھی اس دن میں نے کہا تھا کہ ذکر احسانات ابو طالب کا کرنا چاہیے تھا ایمان ابو طالب کا نہیں کرنا چاہیے تھا تین احسان کم از کم ابو طالب کے ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا اور تین احسان ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ نے دنیا میں نہیں دیا وہ بات میں دے دیا پہلا احسان یہ احسانات جن کا میں بیان کر رہا ہوں یہ سنتِ معصومین سے اقوالِ معصومین سے ثابت شدہ ہیں پہلا احسان یہ ہوتا ہے کسی کا نام رکھنا باپ جو بیٹے کا نام رکھتے ہیں یا دوست ہے باپ سے کسی سے کہلوا گے چچا سایا مامو سے کہلتے ہیں نام رکھواتے ہیں وہ احسان ہوتا ہے اس پر جس کا نام رکھا گیا توجہ ہے نا دوسرا احسان کہ اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تو اسے اپنا گھر دے رہا ہے یہ تعلیماتِ آئمہ کی روشنی میں دوسرا احسان ہے تیسرا احسان کہ کسی کا عقد پڑھا دے کبھ جو ہے سرکارِ محمد کا نام کس نے رکھا ابو طالب نے آلِ محمد آپ سے راضی رہے پہلا احسان کیا محمد دوسرا احسان محمد کے پاس گھر نہیں تھا یتین تھا اپنا گھر دیا تیسرا احسان نکاح پڑھوایا تینوں احسان ابو طالب نے محمد کے لیے کیے اللہ نے بدلہ کیسے اتارا کہا اے ابو طالب تُو نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا میں تیرے علی کا نام اپنے نام پر علی رکھوں گا سوجہ نہیں کرے سوجہ نہیں کرے پہلا احسان ایسے اتارا کہ محمد نام رکھا تھا اللہ نے کہا اے ابو طالب تیرے احسان کا بدلہ ایسے اتارا ہوں تُو نے میرے حبیب کا نام رکھا میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا اپنے نام پر تُو نے میرے محمد کو اپنا گھر دیا تھا میں تیرے علی کو اپنا گھر دے دوں گا زندہ کیا ہوں زندہ کیا ہوں اے احسان اے احسان تُو نے میرے محمد کا نام رکھا میرے حبیب کا میں تیرے علی کا نام اپنے نام پر رکھوں گا تُو نے میرے حبیب کو اپنا گھر دیا میں تیرے فرزند کو اپنا گھر دوں گا دو احسان ہو گئے تیسرا احسان اللہ نے بڑھا کر کیا 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 کہا تُو نے میرے محمد کا عقد فرش پر پڑھایا تھا میں تیرے علی کا عقداش پر پڑھا بلکہ سلامی پیشورے خان واضح دو شادو آباد نے صدقیوں بھجن آتی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ موضوع کتنے بڑے مجمع کا متحمل ہے یا کتنے بڑے مجمع میں پڑھنا چاہیے یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میں ہر فرد کو مجمع سمجھ کے پڑھ رہا ہوں سمجھائی میں آپ کی تعداد نہیں میرے سامنے جو ایک ایک فرد بیٹھے نا وہ اپنی جگہ ایک ایک ہزار کا ہے اب بولتے رہے زندگی کا احساس رہے کیونکہ علی نے کہا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤں یہ میرا جہاں تک خیال ہے نا یہ شیعوں سے ہی کہا ہے کہ میرے ذکر پہ بولا کرو تاکہ پتہ چلے کہ میرا کون ہے مابیہ والا کون ہے سرکار ابو طالف کے در پر ہاتھ دھوڑتا دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں سرکار سے مخاطب ہوگے گزارش شرل ہو تو وہ جو پیچے ہوگا دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں احمد تیرے سائے میں تو حیدر تیرے گھر میں جو مثل ملائک ہے وہ جعفر تیرے گھر میں جو مثل ملائک ہے وہ جعفر تیرے گھر میں اور جس نے یہ مثلہ نہیں سنا اس کی آج کی مجلس اس نے ضائع کی دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں احمد تیرے سائے میں تو حیدر تیرے گھر میں جو مثل ملائک ہے وہ جعفر تیرے گھر میں بنتا ہے مقدر کا مقدر تیرے گھر میں بنتا ہے مقدر کا مقدر تیرے گھر میں بیت وصول کیجئے گا کہ یہ گھر کیسا ہے انداز خدائی کا بدلتا ہے یہاں پر سب نبیوں کا سردار بھی پلتا ہے یہاں پر انداز خدائی کا بدلتا ہے یہاں پر سب نبیوں کا سردار بھی پلتا ہے یہاں پر پھر گزارش سرکار سے کعبے کے لیے کعبہ حرمت ہے تیری ذات کعبے کے لیے کعبہ حرمت ہے تیری ذات تطبیر کی چادر میں طہارت ہے تیری ذات تسکین گہے ذات رسالت ہے تیری ذات ہاں کارِ خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات تجھے یتیم دیکھا قرآن کی آیت نہ ہو میرے مشرے پر تنقید کرنے سے پہلے سوچنا کہ کارِ خدائی کی ضرورت کیسی ہے کام اللہ نے کہا رہا ہے پالا ابو طالب تُو نے اللہ کہا رہا ہے میں نے پالا علم یجد کا یتیمن فعاوہ ہم نے تیری کفالت کی جب تُو یتیم تھا پالا ابو طالب نے اللہ کہیں پر بھی غیرِ ماسون کے کام کو اپنا کام کہتا ہی نہیں ہاں کارِ خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات تب توجہ کیجئے گا ایک تُو جو سرکارِ خدائی سے کرو سرکار ایک تُو جو محمد کا نگہبان نہ ہوتا دنیا میں کہیں کوئی مسلمان نہ ہوتا ہائے 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 ایک تو جو محمد کا نگہبان نہ ہو دنیا میں کہیں کوئی سمجھے گی تیرے رتبے کو اسمت ہی کم از کم سمجھے گی تیرے رتبے کو اسمت ہی کم از کم ابو طالب کو سمجھنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے سمجھے گی تیرے رتبے کو عصمت ہی کم از کم یا رب نے عطا کی ہو رسالت ہی کم از کم یا چاہیے ادراک امامت ہی کم از کم یا چاہیے ادراک امامت ہی کم از کم یہ تینوں چیزیں مل نہیں سکتی تو پھر کون سی چیز چاہیے یا چاہیے ادراک امامت ہی کم از کم کچھ سمجھے گا وہ جس کو مبدت ہی کم از کم کچھ سمجھے گا وہ جس کو مبدت ہی کم از کم کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے رتبہ تیرا سرکار ابو طالب رتبہ تیرا ہر ایک قد بالا سے بڑا ہے رتبہ تیرا ہر ایک قد بالا سے بڑا ہے عیسیٰ تیرے مہدی کے غلاموں میں کھڑا ہے ہائے 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 آباز رہو یہ اٹھنے والے خیرات میں ابو طالب کے دستر خان سے رتبہ تیرہ ہر قدر بالا سے بڑا عیسیٰ تیرے مہدی کے غلاموں میں کھڑا ہے عیسیٰ تیرے مہدی کے غلاموں میں کھڑا ہے اندازہ نہیں ہو سکا ابھی تو مجلس شروع کی تھی وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے اگر آپ تیار بیٹھیں تو میں آگے پڑوں سرکار اجازت ہے بزرگ جو بیٹھیں سرکار اجازت ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آج وہ نور علی کو آپ سمجھا سمجھا کہ مرجے وہ مجھ میں نہیں ہیں وہ بچپن سے پرورش کرنے والا آپ کی شخصیت کے اندر رکھ دیتا ہے وہ بعد میں نہیں آتا ہے اب وہ ذرا توجہ کی جگہی بات ذہن میں رکھیں گا اور اچھے میں سنیے سنیے قالب ہے تیرا جسم کے ڈھلتی ہے رسالت آئے ہیں ڈائی جسمیں چیزیں منائی جاتی ہیں قالب ہے تیرا جسم کے ڈھلتی ہے رسالت حدیثِ پچی میں اللہ کہتا ہے میرے سامنے ایک نور تھا میں نے اس کے دو ٹکڑے کر دی پھر دونوں اپنے سامنے رکھے ایک ٹکڑے کو میں نے کہا تُو محمد ہو جاؤ ایک کو کہا تُو علی ہو جاؤ اب یہ عمل ذرا افلاق کا حدیثِ پچسی والا ہے اب ذرا یہ ابو طالب کی گھر میں آکے دیکھو ابو طالب بیٹھا ہے ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے ایک بچہ ہے جس کا نام علی ہے ایک کو رسول بن کے پال رہا ہے ایک کو رسول بناتا جا رہا ہے ایک کو علی بناتا امام بناتا جا رہا ہے یعنی درسگاہِ امامت بھی ابو طالب ہے درسگاہِ رسالت بھی ابو طالب ہے جو چیز رسالت کے لیے ضروری تھی وہ رسالت کو دیتا رہا جو امامت کے لیے ضروری تھی وہ امامت کو دیتا رہا آئے 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 جا علی آباد روہ بڑی مشکل باتیں ہیں آپ لوگ پہنچ رہے ہیں کریم کرملا آپ سے راضی رہے علی کی ماں آپ سے راضی رہے علی کا بابا آپ سے راضی رہے قالب ہے تیرا جس میں کے دھلتی ہے رسالت معدن ہے تیرا جس سے نکلتی ہے رسالت کروٹ تیرے آنگل میں بدلتی ہے رسالت قرآن نے کہتی نا وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولَ یہ کچھ ہے ہی نہیں یہ صرف رسول ہے بیٹھا ہو تبیر رسول ہے کھڑا ہو تبیر رسول ہے چل رہا ہو تبیر رسول ہے سو رہا ہو تبیر رسول ہے کسی کا سہارہ لے لے تبیر رسول ہے کسی کو دھتار دے تبیر رسول ہے یعنی اب سہارہ لے رہی سو رہی ہے تو رسالت سو رہی ہے کھا رہی ہے تو رسالت کھا رہی ہے سوجہ ہے نا چل رہی ہے تو رسالت چل رہی ہے قالد ہے تیرا جس میں گھلتی ہے رسالت مادن ہے تیرا جس سے نکلتی ہے رسالت کروک تیرے آنگل میں بدلتی ہے رسالت امڈی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت رسول نہیں رسالت باریک بات ہے امڈی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت دیکھوا کر لکھا کتابوں میں ہمارے بھائیوں نے کہ چھوٹے سے محمد تھے ابو طالب اونی تھامیں ہو جا رہے تھے ورقہ بن نوفل آیا جنابے سرکار ختیجہ کا مامو اور کہا ہے بتا رہے اسے کہاں لیکے جا رہا ہے راہب تھے اپنے وقت کے بہت بڑے نے کہا کیوں کیا ہوگا میرے ختیجہ ہے لے کر جاروں بازار نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو درخت جھوک جھوک کے اس کو سجدے کرتے ہیں سلام کرتے ہیں یہ نبی ہے اسے گھر لے جا ورقہ بن نوفل عیسائی ہو کے جانتا ہے کہ یہ نبی ہے جس کی گوز اللہ نے اپنی گوز قرار دی ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ محمد نبی ہے ہائے 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 اس پہ کمال بھولا ہے عزر حسن زہدی صاحب اب یہ ورقہ جو سمجھتے ہیں لفظ کہا اب یہ ہمیں ورقہ بتائے گا کہ یہ صاحب کتاب ہے ہائے 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 ورقہ اور صاحب کتاب یہ ورقہ کیا بتائے گا کہ یہ صاحب کتاب ہے املی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت توجہ امامت مقردر ابو تالیس کی نسل میں کیوں کی گئی یہ میں بیعت میں نتیجہ دینے لگا ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا بڑی ریسرچ کے بعد ایسی چیزیں پیش تھی جاتی ہیں آل محمد نے خود کرن کیا بیعت میں مجھے عطا کر دی املی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت پھلتے ہوئے جب دیکھی رسالت تیرے گھر میں اللہ ہمیں خود رکھ دی امامت تیرے گھر میں پھلتے ہوئے جب دیکھی رسالت تیرے گھر میں اللہ ہمیں خود رکھ دی امامت تیرے گھر میں میں مسلمانوں سے ایک سوال کہتا ہوں رسول کے نواسے رسول کے نواسے رسول کے نواسے نواسے کہہ کہہ کہ تمہارا مو نہیں تھکتا اور جس کے پوتے ہیں اس کا بھی کبھی ذکر کیا کرو وہاں مات کو پڑ جاتی ہے دشمنی اصل میں نہ رسول سے تھی دشمنی نہ اللہ سے تھی دشمنی نہ قرآن سے تھی دشمنی نہ اہل بیعت سے تھی یہ وہ لوگ تھے جو وہ سفیان کے گھر میں جمع ہوئے تھے جو پہلے سے موجود تھے کہ ہم نور محمد بجھا جائیں لیکن یہ نور محمد بچایا کس نے ہائے 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 اس لیے دشمنی ابو طالب تھی رسول سے نے کوئی دشمنی نہیں ہے علی سے ذاتی نے کوئی دشمنی نہیں ہے دشمنی یہی ہے کہ ابو طالب نے اسے ہم سے بچا کیوں نہیں اور چھپا چھپا کے اتنی پردرش نہیں کر دی وہ جو عیسیٰ کو مسلوب کرنے لگے تھے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو بلوایا تھا جہاں عیسیٰ نے فلسطین جا کے پناہ لی تھی دو جگہ شام میں بھی ہے وہ اور فلسطین میں بھی وہاں سے ان لوگوں کو بھی یہ رفتار کیا گیا کہ جب تمہیں پتا تھا یہ نبی تمہارے گھر میں ہے پہلے انہیں مسلوب کی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کی کیوں کہ اس سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے جو آپ کو مقصد تک پہنچنے نہ دے اور ان کے مقصد اور محمد کے درمیان جو دیوار کی اس دیوار کو ابو طالب کہتے ہیں اللہ نے خود رکھ دی امامت تیرے گھر میں رتبہ ہے تیرا کیا یہ رسالت نے بتایا رتبہ ہے تیرا کیا یہ رسالت نے بتایا قرآن نے تائید کی آیت نے بتایا قامت کی بللدی کا امامت نے بتایا دنیا کو یہ حیدر کی ولادت نے بتایا اب توجہ کرنا میں بیعت پڑھنے لگوں آپ کے مزاج کا بیعت آرہا ہے دنیا کو یہ حیدر کی ولادت نے بتایا کیا بتایا زیشان ہے یہ گھر شہد زیشان کا گھر ہے کعب آج اسے کہتے ہو وہ عمران کا گھر ہے ہائے 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 کعب آج اسے کہتے ہو وہ عمران کا گھر ہے اسلام کی ہے ساری طب و طاب تجھی سے میں نے کہا تھا نا جو بچپن سے سیکھ لے پھر جوانی میں کچھ چیزیں سیکھتے ہیں وہ آتی ہی بچپن میں ہیں وہ بڑی عمر میں نہ کتابوں سے آسکتی ہیں نہ بڑے مدرسوں سے آسکتی ہیں نہ بڑی محنت سے آسکتی ہیں نہ بڑی تربیت سے آسکتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو بچپن سے آتی ہیں وہ بچپن والی ایک چیز جو رسول تک اور علی تک پہنچی ہے ابو طالب سے پیش کر میں لگا ہوں اسلام کی ہے ساری طبوتاب تجھی سے وابستہ رسالت کا ہر ایک باب تجھی سے زو پاتے ہیں سب انجم و مہتاب تجھی سے سیکھے ہیں نبی نے عدب آداب تجھی سے ہائے 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 یہ جو عدب آداب ہے نا یہ کوئی سکھا نہیں سکتا جو بچپن میں سیکھے ہیں نبی نے عدب آداب تجھی سے کیا مرتبہ اے حضرت عمران ہے تیرہ توجہ کیے گا کیا مرتبہ اے حضرت عمران ہے تیرہ ہم جس کے ہیں مسلم وہ مسلمان ہے تیرہ ہائے ہائے مسلم کا مطلب جو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے محمد نے کس کی تسلیم کی محمد نے ابو طالب کی تسلیم کی تو وہ کس کا مسلم ہوا ابو طالب کا کیا مرتبہ اے حضرت عمران ہے تیرہ ہم جس کے ہیں مسلم وہ مسلمان ہے تیرا جو سر پہ ہے اسلام کے وہ تاج ہے تیرا مکہ ہے تیرا کعبہِ حجاج ہے تیرا جو رشکِ سلیمان ہے وہ راج ہے تیرا جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ محتاج ہے تیرا ساداتوں امیمین بیٹھے ہیں جو یہ کئی گھر کہانی مان کے آیا ہے کہ بھائی جن آج میں نے نہیں گوئی اس کی تو ذمہ داری نہیں لیتا جو منت مان کے نہیں آیا باقی جو آیا ہے زبان رکھتا ہے بول سکتا ہے آلِ محمد کی عطا پر اتنا یقین ہے منت والے پر نہیں باقی ساریوں پر کہ وہ انشاءاللہ اس بیعت میں میری تائید کریں گے میرے ساتھ بولیں گے جو سر پہ ہے اسلام کے وہ تاج ہے تیرا مکہ ہے تیرا کعبہِ حجاج ہے تیرا جو رشکِ سلیمان ہے وہ راج ہے تیرا جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ محتاج ہے تیرا ہے کون جو اندازہ کرے تیری عطا کا تو باپِ رشتے میں نفحری کے خدا کا ہے کون جو اندازہ کرے تیری عطا تو باپرشتے میں لسہر ہی کے خدا شادو آباد رہی ہے آج سے میں محسن نخوی صاحب کے ساتھ بہت تھوڑا وقت گزرا لیکن بڑا سادت نصیب وقت تھا تو ایک جگہ گیا تو مجلسوں پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ ہی میں گیا تو ایک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے بار بار درود پڑھوارے تھے میں نے کہا ستار لوگ نارے لگا رہے تھے یہ بندہ بار بار درود پڑھوارے تھے کہتے وہ بانیہ مجلس ساتھ اور بیٹا جو بانیہ مجلس درود پڑھے تو اس کا مندلہ ہوتا ہے مجلس مقام کہ اب مجلس جو ہے نا سائے ہوگیا اب وہ دو چیزیں ہوتی ہیں پنجاب میں یہ روایت ہے ایک وہ پہنچا کیسنا روایت ہوتی وہ آ کے نا ایک بندہ پہنچ 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 جہاں سے آپ کوئی ٹھونگا لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ٹائم دورا ہو گیا تو سب پائنٹ اپ کریں اور دوسرا جب بانیہ مجلس سامنے آکے درود پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب بیسے بھی مجلس سے پتام پذیر ہو رہی تھی یہ بات آگئی ہے کون جو اندازہ کرے تیری اطاقہ تو باپ ہے رشتے میں نسیری کے خدا دے آج جس سے بیان کیسے ہو عظمت تیرے در کی محتاج ہے ہر ایک ولایت تیرے در کی آیات بھی کرتی ہے تلاوت تیرے در کی ہے نور علی پر بھی انایت تیرے در کی دو بند پڑھنے سے بعد ایک بند اور ہے ہے نور علی پر بھی انایت تیرے در کی جتنی مجلس پڑی ہے سب بھول جانا ایک کلمے والی بات نہیں بھولنا ایک یہ بیعت ہے یہ آپ کو اپنا آپ بھولنے نہیں دے گی جو قافی ردیت کو جانتے ہیں تھوڑا بہت شہر سے شغف رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کو اگلے سال تک یہ بیعت یاد رہے گی ہے نور علی پر بھی انایت تیرے در کی توجہ جو رب نسیری ہے وہ تیرا ہی لہو ہے یہ قافی آپ نے شاعری میں سنا ہی نہیں ہوگا توجہ کیجئے گا جو رب نسیری ہے وہ تیرا ہی لہو ہے مالک ہے جو دارین کی وہ تیری بہو ہے آئے 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 آئ وہ ربِ نسیری ہے وہ تیرا ہی لہو ہے اور مالک ہے جو دارین کی وہ تیری بہو ہے اور دل کے سب ہی ارمان نہیں لکھ سکا مولا مہشان کے شایان نہیں لکھ سکا پھر سورہِ رحمان نہیں لکھ سکا مولا دل کے سب ہی ارمان نہیں لکھ سکا مولا مہشان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا پھر سورہِ رحمان میں دوسرا قرآن نہیں لکھ سکا مولا ہائے ہائے میں دوسرا قرآن نہیں لکھ سکا مولا حق تیری مبدت کا ادا ہو نہیں سکتا ہائے 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 حق تیری مبدت کا ادا ہو نہیں سکتا میں بندہِ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا میں بندہِ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا سرکارِ ابو طالب کا گھرانہ آپ تمام امینین ممینات کی مشکلات دور کریں جو جو جیسی جیسی مراد لے کر آیا ہے آلِ محمد اس کی ہر مراد کو پورا فرمائے امامت اور رسالت کو پالنے والے ابو طالب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ اللہ جو پڑا جو سنا جس نے دامِ درہمِ سخنِ قدمِ قلمِ جو جو کاوش کی ہے اس کا بہترین عجر ان کی نسلوں پر قطعہ پہلا جملہ میں نے شروع میں کہتا کہ یہ دشمنی تھی ابو طالب کی جو کربلا تک آئی اور کربلا سے قائم کر گئی نواسے تو سب کو یاد رہتے ہیں جس کے پورتے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں جس کی نسل اجڑ گئی اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں بہت بڑی دلیل پیش پرنے لگا کہ یہ دشمنی ہے ابو طالب کی میں یہ بات بحیثیتِ ذکر ویسے بھی کہہ دیتا تو آپ لوگوں نے مانی لینا تھی کیونکہ صاحبِ ایمان ہو تھوڑی بہت چھوڑی باتوں سے سمجھ آؤ دی نقل صاحب نے جملہ کہا تھا اللہ حریقہ رحمت کریں یہ ولایر لوگ تھے انہیں آلِ محمد کی بارگاہ سے کوئی جملے عطا ہوتے تھے اور آج سکھ ان کا نام زندہ ہے عزر حسن زہدی صاحب کے بغیر کوئی ذکر نہیں بن سکتا نقل صاحب کے بغیر کوئی ذکر نہیں ان کا جملہ کوٹ کے بغیر نقل صاحب کہتے تھے کہ دشمنی ہے ابو طالب اگر دیکھنی ہو کہ اصل اسلام کی لڑائی کس سے تھی یہ دیکھنی ہو تو یہ دیکھ لینا نقل صاحب کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائی ابو صوفیان اور ابو طالب کی تھی جو کربلا تک آگئی اور کیسے آگئی کہا شام کے دروار میں دیکھنا ابو طالب کا نجس پوتا تخت پہ بیٹھا ہوا تھا ابو صوفیان کا نجس پوتا تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں رسن بستا دروار میں کھڑی دشمنی کس کی تھی ابو طالب ملاحظہ کہاں تھی آپ نے شام یزید کس کا نمائندہ ہے ابو صوفیان کا جو اسیر قتل کر دیئے گئے جو اسیر کر کے لئے آئے کس کے نمائندے ہیں ابو طالب ازادارو یہ دشمنی ہے ابو طالب سے کل میں نے ایک رمضان کے حوالے سے ہی ایک روایت پڑی تھی ابھی جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے ذہن میں میرے آیا باز باز روایت سے ہٹ کے اگر کوئی مسائل آپ کے ذہن میں آ جائے تو وہ میرا یہ ایمان ہے کہ آل محمد خود چاہتے ہیں کہ وہ بیان کیے جائے ازادارو میں سوچ سا تھا کہ مدینہ جیسا شہر چھوڑ کے مکہ جیسا شہر چھوڑ کے علی نے تخت خلافت کوفہ کیوں نہ سمجھ نہیں آتی تھی شاید وجہ یہ ہی رہی ہوگی کہ کل جب میری بیٹی دربار میں آئے گی اس بازار میں آئے گی تو شاید خلیفہ وقت کی بیٹی سمجھ کے کوئی ترس کھایا لیکن ازادارو یہ وہ امت ہے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا حیاء نہیں کیا تو علی کی بیٹی کا حیاء کیا آج رکم اللہ شہزادی آپ سے راضی رہیں ایک چھوٹی سی روایت پڑھنی ہے ممبر چھوڑ دینا ہے سمجھ آگئے تو قبر تک رونے کے لئے کافی ہے جو کربلا گئے ہو میری تائیز کرنا جو کربلا نہیں گئے آل محمد انہیں بار بار کربلا لے کر جائیں بہترین وسیلہ مہیا کریں جب آپ کوفہ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک مسجد ہے مسجد ہننانا یہ جو آخری رمضان ہے نا اس میں علی کا ایک عمل ہوتا تھا میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہے جہاں اپنے لئے دعا کریں آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سواری آئی ہوتی ہے مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اس روایت کے بعد شاید آگے کچھ پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے میں نے صرف ایک یا دو جگہ یہ روایت پڑھی ہے مجھے خود بھی مجھے پتہ ہے کہ ازاداروں کے دل نازک ہوتے ہیں اس کا ایک گوشہ دکھاؤں گا آپ کو سمجھ گئے تو رونے کے لئے کافی ہے مسجد ہننانا علی آ جایا کرتے تھے اور بیٹھ کے گلیا کیا کرتے تھے اس رمضان میں علی کے دو کام تھے ایک کام یہ تھا کہ دونوں بیٹیاں پاس سی کلسون کو بلالیا تھا کلسون پاس سی زینب کو بلوا لیا تھا رات میں کسی پہر اٹھتے تھے دونوں بیٹیوں کے بسر ایک قدائیں لگا ہوتا تھا ایک قبائیں لگے ہوتا تھا علی درمیان میں آکے بیٹھ جاتا تھا کبھی ایک کے بال چھوٹا تھا ایک رات زینب کی آنکھ ہوئی بابا ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہم دونوں بہنیں جانتی ہیں کہ ہم آپ کی ایک اگر دائیں آنکھ ہیں تو اگبائیں آنکھ ہیں ایک دل ہے تو دوسری دھڑکن ہے ایک جسم ہے تو ایک روح ہے لیکن اس طرح پیار کرتے ہیں کہا زینب وہ وقت قریب ہے کہ انہی بالوں میں میرا پھول لگا ہوگا اور اسی چوکھٹ پہ بیٹھ کے تو میرا گریہ کر رہی ہو اور زینب وہ دن قریب ہے کہ یہ بال جو حیاء کی چادر سے ڈھکے ہوئے ہیں اسی جگہ پہنچتے پہنچتے ان کو مٹی میں ڈالنی پڑے گی مٹی ڈال ڈال کے تو ان بالوں کو چھپائی گی دوسری روایہ کا زادارو علی رات میں چلے جائے کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے وہ مسجد حنانہ کی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور زارو قطار گریہ کرتے تھے ایک دن کسی نے سلمان سے کہا کہ سلمان تُو تو اپنے حجرے میں جا کے سو جاتا ہے لیکن علی رات کو مسجد حنانہ جاتا ہے ذرا پوچھ کے تو بتا کے علی مسجد حنانہ کیوں جاتا ہے سلمان نے جررت کی ایک دن علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا پیچھے پیچھے چلا مسجد حنانہ میں علی داخل ہوئے سلمان پیچھے داخل ہوا علی نیوازی کا سلمان پاس آجا اور یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ گریہ کر کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے یہاں کوئی نبی مارا گیا ہے یا کوئی امام قتل ہوگا یہ کون سی جگہ ہے کہیں مولا یہ وہ جگہ تو نہیں جہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا کہا نہیں سلمان یہ وہ جگہ نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں گیارہ محرم کو میرے حسین کا سر لاغے رکھا عجلکو ملاللہ یہ وہ جگہ ہے یہ بندے ہاتھ ہیں ایک کا ایک جملہ پڑنا ہے میمر چھوڑ جانا عزادارو اگر بات یہی تک رہتی نہ کہ حسین کا سر لا کے وہاں رکھ دیا جاتا تھا یا رکھ دیا جانا تھا یا رکھ دیا گیا تھا تو کوئی بات نہیں تھی اس جگہ پہ ساتھ لکھا ہے مقتل الثانی جو گئے ہیں میری تعیید کرو جو نہیں گئے آلے محمد تمہیں لے جائے اس کو کہا جاتا ہے مقتل الثانی وہ جگہ جہاں حسین کو دوبارہ زباہ دی عزادارو ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں ہائے کر کے رو لینا سیدہ تمہارے آنسو قبول کر لے حسین کی ماں تم سے راضی ہو جائے جس کے پوتے ہیں وہ ابو طالب تم سے راضی ہو جائے سر یہاں لایا گیا مقتل الثانی کیوں کہا جاتا ہے میں نے تحقید کی میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا میں کتابوں پہ گزرا میں نے کیا دیکھا کتابوں میں یہ بندے ہاتھیں ماتم کر دینا ایک دفعہ ہائے کر دینا سیدہ تمہاری ہائے کو قبول کرے گی یہاں سر امام حسین لایا گیا کچھ دیر کے لیے رکھا گیا اب سر جب کربلا میں زباہ کیا گیا تھا تو کند خنجر سے کیا گیا تھا گلے سے رگے لٹک رہی تھی یہاں لاکے شمر نے سر رکھا خنجر دوبارہ نکالا رگے کٹنا شروع کی زینب کی آواز آئی سجاد سجاد وہ میرے شہید بھائی پر اتنا دول کہ شہادت کے بعد بھی ماتا بھائی پر ماتا بھائی پر ماتا بھائی پر